آج کے اس پروگرام کے میماران مقادرین، پروفیسر اکپر مانان جھا جی، پروفیسر منوچ جھا جی، محترمہ الکر لہمبا جی، محترمہ شایلہ راشد کبردانی شایلی زہر، اکھتر یسلامتا ہمارے جتنے یہاں پر جامعہ الیومنائی، ہمارے سینئرز، جامعہ سٹوڈنٹس، ارجینیو کے سٹوڈنٹس جو ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائے ہیں وہاں تمام لوگوں پر استقبال کرتے ہیں ہم آپ سے عبادت خواہ ہے کہ پروگرام میں تھوڑی تاخیر ہوئی اور اب بھی کچھ لوگ میرے اندازے کے مطابق ٹرافک میں بھرسے ہوئے ہیں جس کے وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لاپا ہے میرے پروگرام میں تاخیر کی وجہ سے ہم پروگرام کو تھوڑا سا کٹسوڈ کر دیں گے ہم دیسکلی یہ پروگرام جامعہ الیومنائی فورم کی طرح سے کیا جا رہا ہے جو جامعہ الیومنائی کی ایک ریپیزنٹیو بڈی ہے مگلیسٹ میں جہاں جامعہ کے پرانے طلبہ سعودی عرب دبائی بہرین قطر اور مختلف جگہوں پہ الگ الگ جگہوں پہ رہ رہے ہیں میں خود پچھلے دس سالوں سے سعودی عرب میں ہوں لیکن ہم لوگوں کی جو تنظیم ہے ان جگہوں پہ بہت ہی وائی برینٹ اور ایکٹیف تنظیم ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وقتاں با وقتاں مختلف طرح اتحال پر جو انستان میں سیچوئیشن ڈبلپ ہوتی ہیں اس پر لوگوں کو جنج اڑتے رہتے ہیں انہیں جگہتے رہتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ زندگی صرف درہم اور ریالت ہمارے کا نام نہیں ہے ہمارے سماج میں جو دبے کچھلے اور بنچت اور سوشت لوگ ہیں ان کے تئی بھی ہمارے کے ذمہ داریاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کا پروگرام یہاں پہ آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ اسی سے ترے کی اکڑی ہے دراصل دو بہت ہی انٹرسنگ بات تھوڑا سا تلخ حقائق ہیں جس کا میں ذکریاں کرنا چاہوں گا جو آج کے پروگرام کا مہوری بنے ایک تو یہ کہ یہ جو سیزن ہوتا ہے آگست کا یہ بسکلی پورے گلس میں اسکول کی چھوٹیوں کا وقت ہوتا ہے جو بلم بھی چھوٹی ہوتی ہے اور جل میں بڑے بڑی تعداد میں جو اپنی فیملی کے ساتھ گرمی کی چھوٹیاں اور ساتھ میں بقری کی چھوٹیاں ملانے آیا کرتے ہیں اس پاس جو صورتحال تھی وہ بہت تلخ و تفیلیبتے تھی اور ایک عجیب سا خوف اور در کا محول تھا جس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ بہت سی فیملیز جو ٹرمیل کرنے کا پلان کر رہی تھیں انہیں نے اپنا ٹرمیل پلان منصوب کر دیا یہ بہت ہی شرمناک صورتحال تھی کہ اپنے ملک کے سیٹیزن اپنے وطن جاتے ہوئے خوف کھا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم چلو دلی اور بومبے تک تو جہاد میں جائیں گے لیکن اس کے بعد ان کو بیہار بنگال اتر پردیش کے گاؤں میں الگ جاؤں پر سفر کرنا ہے تو ان کے لئے ایک خوف اور در کا محول ان کے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ پلان کڑایا کہ ہم کم از کم اپنے طور پر جا کر اس فیلنگ کو لوگوں کے دمیان پہنچائیں اگر کل دو دن قبل نگر وائس پریجنل نے اسی طرح کا سنٹیمنٹ ہی کو کیا تھا تو اس پر بڑا واویلہ مچ آتا ہے لیکن دل سلی یہ حرکتت ہے لوگ گرے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے کوشش کی ہے یہ چھوٹی سی کوشش ہے ہم جانتے ہیں کہ اس سے بہت سنے کے حال کو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لیکن ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آواز اٹھاتے رہے ہیں خاموشی اور خوف اپنے اوپر حاوی نہ ہو لے دیں اور خاموشی کا جو سایا اور کلچر جنم دے رہا ہے بہت تیزی سے اس کو ہم ریچیکٹ کریں اور یہ ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جہاں ہم اپنے ارد گلد ہونے والی برائیوں اور نائنساپیوں پر الیرٹ رہے ہیں اور اس پر آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں وقت پر وقت پر اس کوشش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور سا واقعہ ہے کہ بہت جنگل میں بہت دھیانت آگ لگی ہوئی تھی اور اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک ننوی سی چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں کچھ پانی کے قطرے لاٹ اور اس آگ پر ڈالتی تھی اور بار بار گوئی عمل دور آتی تھی جب اس سے اس کسی نے کہا کہ اتنی بشن اتنی سنگین آگ یہ تمہارے قطرے سے کم بجھے گی تو چڑیا پر کہنا تھا کہ جب اس بشن آگ کی کہانیاں لکھی جائیں گی اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو کم سے کم تاریخ لکھنے والوں یہ نہیں لکھے گا کہ میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں آگ لکھانے والوں میں تھا یہ جھوٹی سی کوشش ہماری باس اتنی بھر ہے کوئی بہت بھر امید ہم لوگ نہیں ہیں اور ہم نے آج جو پروگرام ہے اس کو دل آسا مختلف بنانے کے اس کی کوشش کی ہے Youth Leaders Conference کی یہ تمام وہ ایسے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت بہت ہی لاؤد ہیں جو ہواوں کے خلاف کھڑے ہیں تمام آرس کے خلاف انہوں نے اپنی آباد بلند کی ہے اور اسی کے وجہ سے جو آپ کی آوازیں سنایاں دی رہیں ہیں آپ کو یہ وہی لوگ ہیں جن کے وجہ سے آپ کی آوازیں سنایا دی رہیں ہیں مرنہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کے ذہنوں اور دماغ پر کو معاوف کرنے کی کوشش ہوئی ہے ان کے ذہنوں پر تعلی لگانے کی کوشش کی گئے ہیں اور جو دوسرے لوگ پچھے ہوئے ہیں ان کے زبان پر تعلی لگانے کی کوشش کی گئے ہیں صورتحال بہت سانگین ہیں ہمیں ایکیناً فکرمان ہونا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آنے والا دین مجھے نہیں پتا کہ کس دریکشن میں سوچ چیزیں جا رہی ہیں لیکن بہرحال بہت اچھی نہیں ہے اور آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ آئے دین جس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور جس طرح اس صورتحال میں مزید سنگینی آ رہی ہے وہ ہم تمام لوگوں کے لیے تشویشتہ باز ہے میں ایک دو واقعہ سنا کر چیزوں کو ختم کروں گا کیونکہ میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ایک فارسی میں آپ بہت سے لوگوں میں سنا ہوگا ایک تیز ہوا کرتی ہیں حکایتیں ہوا کرتی ہیں شخصادی سے منصور ایک حکایت ہے کہ دیکھیں سماج ہم لوگ دریکن ہوئے ہیں اسی ہی درے میں ہیں کہ جس سماج میں جسٹس یا انصاف ختم ہو جائے وہ سماج بہت دن تر زندہ نہیں رہ سکتا یہ دنیا کی تاریخ ہے تمام چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن اگر سماج میں جسٹس ختم ہو جائے اور جو حکمرہ کبتا ہے وہ اگر انجسٹس کرنے لگے یا تو سمجھئے کہ وہ معاشرہ بہت دنوں تک نہیں شک سکتا اسی سے منصور ایک حقایت شخصادی کی یہ ہے کہ ایک بار ایک توتہ اور توتی کا کسی جنگل سے گزر ہوا جنگل میں بہت ویرادہ تھا سرناٹہ تھا بہت کو نو ست چھائے ہوئی تھی دونوں سستانی کی بھی ایک جگہ بیٹھے تو توتی نے توتی سے کہا کہ اس جنگل پر لگتا ہے اللہوں کا سایہ ہے کیونکہ اس جنگل میں اکتم ویرانی ہے بلکل ہو کا عالم ہے یہ بات سامنے بیٹھے ایک اللہ کو بہت نگوان دوسری وہ قریب آیا اور اس نے اس کی خیرے اطلاف کی اس کے بعد اس سے کہا کہ آپ آج ہمارے یہاں قیام فرمائے ہماری بیمان نوازی کو قبول پر رہا ہے توتہ اور توتی نے اس کی مارن نوازی کو قبول کر لی اس کے بعد جب زیافت کے بعد وہ جانے لگا تو اللہ بولا کہ آپ کہاں جانے ہیں توتی تو میری بیوی ہے توتہ بہت پریشان ہوا کہ توتی بھلا اللہ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ماننا ہے تو کار صبح تک انجزار کر لیں صبح عدالتیں کھل جائیں گی اور عدالت میں جو فیصلہ ہوگا ہمیں سب کو قبول ہوگا توتہ اور توتی نے سمجھا ٹھیک ہے عدالت تو کبھی ایسا فیصلہ دے نہیں سکتی کہ توتی اللہ کی بیوی ہے تو اس نے اس کی بات مانگی صبح عدالت کھلی اور ایک لمبے جرہ اور بحث کے بعد عدالت نے فیصلہ دیا کہ توتے کی نہیں اللہ کی بیوی ہے توتہ بہت داروں کا کار رہنے لگا چلایا پھر اللہ سے مخاطع ہوا کہا کہ نہیں تم توتی کو اپنے ساتھ دے جاؤ اب تمہیں سمجھ پہ آیا کہ اس جنگل میں بیرانی اور اداسی کی وجہ کیا ہے یہ نہ انصافی ہے جس کے وجہ سے اس جنگل میں بیرانی ہے نہ کہ اس پر اللہ بسایا ہے سیاسی صورتحال جس وقت ملکی ہے وہ ست سے زیادہ جو سنگین ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر بلکل ذہنوں کو معاف کرنیا گیا ہے لوگ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر روز ایک لگتا ہے کہ ایک نئی آبادی اس میں جھوٹی جا رہی ہے جس کے وجہ سے ہم سب لوگ بہت تشویش میں اکتنا ہے اور اس پر ہم لوگوں کو سب لوگوں کو بیٹھ کر بچار کرنا چاہیے کہ آخر اس کا حل کہہ نہیں کا لے جائے سمینارز کانفرنس پر اس طرح کے روز ہوتے ہیں اصل چیز ہے کہ اس پر برنسٹرانی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب تمام لوگ جو یہ گلیکسی سے موجود ہیں یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں ہم آپ تمام لوگوں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ خاموشی اور خوف کو اپنے اوپر حالی مت ہونے دیجئے آپ لوگ جس جس پوزیشن میں ہیں جہاں جہاں ہیں اپنی آواز اٹھاتے رہیے اور ان آوازوں سے اپنی آواز ملاتے رہیے جو اس وقت آوازیں آپ کو ستناری دی رہی ہیں آخر میں میں اپنی بات پاکستان کے ایک انقلاوی شاعر جنہوں نے آپ سے دس مندرہ سال پہلے پاکستان کی صورتحال پر ایک نظم کہی تھی اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا جو حراب کی سنگینی بھی دکھاتا ہے اور ایک تھوڑا سا خوصلہ بھی دیتا ہے نصف صدی ہونے کو آئی میرا گھر اور میری بستی ظلم کی اندھی آگ میں جل جل راک میں ڈھلتے جاتے ہیں میرے لوگ اور میرے بچے خوابوں اور سرابوں کے جانگے ان سے کٹتے مرتے جاتے ہیں چاروں جانب پک لہوں کے دلدل ہے گلی گلی تازیر کے پہرے کچا کچا مقتل ہے اور یہ دنیا عالمگیر بخوت کی تقدیس کی پہرے داری دنیا ہم کو جلتے کٹتے مرتے دیکھتی ہے اور چھک رہتی ہے زوراور کا کہ زور کا سایہ پل پل لمبا ہوتا ہے وادی کی ہر شام کا تھیرا خون میں نترا ہوتا ہے لیکن یہ جو خون شہیدہ کے شام میں ہے جب تک ان کی لوئے سلامت جب تک ان کی آگتے روزاں درد کی آخر حد پر بھی یہ دل مسہارا ہوتا ہے خریفا لی راتی بھی یہا ہے ایک جو خوشتو راحت ہوتا ہے شکر 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 شکر